ہیلو فرنڈز کچھ کوشن وغیرہ تھے اسائیمنٹ کے جو کوشن ون کے ساتھ ریلیٹڈ تو ہم نے اس کو اپڈیٹ کر دیا ہے اصل میں وہ کوشن ون اور کوشن ٹو جو تھے نا وہاپس میں ایسے ویپ ہوئے تھے تو اب میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ اولی چیز کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو پاس یہ فگر ون ہے یہ اس کا اپنے ایک ہارڈ ویر بنانا ہے یہ ہمارے پاس اینکوری ایک ایف آئی آر فیلٹر ہے تو آپ نے ایف آئی آر فیلٹر کو سیم اس ایس اس کو دیزائن کرنا ہے اس میں آپ کے باس ایکس اف اعن پیس اینپوٹ ہیں ہر سیکل میں اور اس کے بعد ہمارے پاس تو اوٹ پوٹ ہوگی تو ہمارے پاس ایک چار سیکل즈 میں جانا ایک ہمارے پاس کریکٹ آٹ پوٹ ہے گی اور یہ جو ہمارے پاس سی این ہے وہ ہمارے پاس سی این جو آپ کے پاس 5 جو آپ کے پاس اس کو انکوم کہتے ہیں تیب کوفیشنٹس کہتے ہیں تو ایفائر فیلٹر کے کیس میں تو یہ کوفیشنٹس جو نا ان کے ساتھ x کی ویلیوز کرسپوننگ ویلیوز کے ساتھ کیا ہوں گے یہ ملٹیپلائی ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نا ان کے انسرز جو ہوں گے آپ اس میں کیا ہوں گے اکاملیٹ ہوں گے تو اس کو جب آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ x کی انپوٹ تے نہیں آپ نے 9 تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ کے جو رول نمبرز جو آپ کے اپنے کلاس کے رول نمبرز ہیں آپ کے پاس لازلٹ فائیو ڈیجرد آپ کی جو ہوں گے رول نمبر کے تو وہ کوفیشنٹس آپ کے پاس ہو جائیں گے ٹ liebe event کیونکہ ہمارے پاس جو وہ رول نمبر کے لازلٹ دیجر کرنے پاس 5 ہوتے ہیں تو اس لئے ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس فائیو ٹائپنگ کوفیشنٹس ہیں یہ حوالے آپ کے پاس آپ کے رول نمبر کی ہو جائیں گے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو نہ ٹیسٹ کرنا ہے اس کو سیمولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سیمولیشن کے بعد آپ کے پاس یہ آپ کے پاس جو کرانی ہے وہ آپ نے ویلوگ مادیول سمیٹ کرانا ہے اور ٹیسٹ میں سمیٹ کرانی ہے اور اس کی جو آٹیل آپ کے پاس سکیمیٹک بنتی ہے جو آپ کے پاس اس طریقے یہاں سے آ جائے گی آپ کے پاس جو جب ہم کرتے ہیں آٹیل یہاں سے آپ جا جاتے ہیں آٹیل انالسس میں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو آٹیل بنتی ہے نے کسی بھی سرکٹ کی تو آپ کے پاس وہ یہاں سے آپ نے وہ ریپورٹ کرنی ہے ہمیں اور اس کے بعد آپ نے جو نا ریسورس یوٹیلیزیشن بتانی ہے اور یہ آپ نے کیسے بتانی ہے یہ آپ کو پتہ بھی ہوگا موسٹل اسٹورنٹس کو تو یہ آپ نے یہاں پروجیٹس کی سمری میں جا کے جب آپ کے پاس پروجیکٹ آپ کا کمپلیٹلی ستیسائیس ہو گیا ہو تو آپ نے وہاں پہ جا کے کیا کرنے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ایک فیسورس یوٹیلیزیشن کا آپ کے پاس ایک گراف بن رہا ہے یا اس کی ٹیبل بن رہی ہے تو آپ نے یہ والی جو ہے وہ ٹیبل اور یہ گراف ہم نے ہمیں وہاں پہ ریپورٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے آپ کو آپ پہ پوچھا ہوئے کہ آپ نے پاور ایسٹیمیشن کرنی ہے پاور ایسٹیمیشن کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ ایک دفعہ کھل جانا ہے یہ آپ کی ایک سکیمیٹک تو اس کے بعد پھر میں آپ کو نا پاور ایسٹیمیشن کا بھی بتاتا ہوں تو مین وائل میں آپ کو نا ایک کوئشن نمبر ٹو کے بارے میں بھی احساس محسن کرنے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کوئشن نمبر ٹو میں آپ نے کیا کرنا ہے کوئشن نمبر ٹو میں آپ نے آپ نے جو کیا کرنا ہے جی کو آپ جو آپ کو بس انپوٹ ہے ایکس افن ٹھیک ہے یہاں بھی آپ کو بس وہ فکس ویریس کی ہمارے پاس چار آپ نے مطلب نہ اس کے اندر ڈیلے لگائے تھے اس کے بعد آپ کے پاس چار مطلب نہ اس کے بعد ڈیلیڈ وریان تھے ایکس کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ بس اسکیمیٹک یہ والی جو آٹی انیلسیس پہ کلک کرنے سے آپ کو بس یہ اسکیمیٹک اوپن کی ہے تو یہ ہمارے پاس اسکیمیٹک اس کی اوپن ہوگی ہے تو آپ اپنے اس طرح کی سکیمیٹک جو بھی بنتی ہے آپ کے سرکیٹ کے اپنے وہ بھی اپنے سمیٹ کرانی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ جب ہم اس میں جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو دہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سٹرینٹس ڈالتے ہوتے ہیں تو سرکیٹ کو جو نام کیا کہتے ہیں ہمارے پاس جب ہم اس کے نام کیا کہتے ہیں مکمل تو اس کو ابھی ہم نے نا کیا کہتے ہیں اس کو پڑھاک غرار یا پینٹس ہنیت نی کی ہو پینٹس ہیمیٹ بھی نہیں کی ہوتی ٹھیک ہے تو پینٹس ہیمیٹ سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے نام مطلب یہ جو پاور اسٹیمیشن جو ہے یہ کیسے مطلب آئے گی تجھویں ہی انپلیپٹیشن کرنے کے بعد ہی آگئی تو انپلیپٹیشن کرنے سے پہلے آپ کو ٹائمنگ کاؤسٹریٹس کرنے پڑیں گے تو ٹائمین کو سٹیٹس میں آپ کو بس کیا ہوگا کہ آپ کو نا جو اس کی میں اس میں اگر آپ کے پاس کلاغ سے دوئی ہے تو اس کلاغ کو آپ نے یہاں پر ویلیو آسائن کرنی ہے تو یہ آپ کے پاس ہو گیا اوپن ہو گیا جو آپ کے پاس دیزائن ہے تو میں دیکھتا ہوں کلاغ میرے پاس کونسی ہے اس کے اندر کلاغ ہے میرے پاس سی ال کے نام سے ہمارے پاس کلاغ ہے تو جب ہم اس پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کلاغ کا ہم رہ پاس نیم آگا کلاغ نے ہم نے سی ال کے لئے کر دیا اِس کا جو ہم یہاں پہ دیکھیں گے پین کانسی ہو معای بنتی ہیں ہماری جہاں پہ ہم فائن کریں گے اس کے بعد ہم نے تک كلاغ بن م에서도 In Start mic دی اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو سیٹ کا یا vendر لیں ہمارا دونوں سے ایک ہی کام ہو جائیں گا ہمارا ٹھیک ہے تو آپ کو بات یہ آگئی یہاں پہ command بن گئی اس کی clock свct کرنے کی تو اس کو ہم ok کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا واq ایک ہمارے پاس timing constraint بن جائے گا ٹھیک ہے اس timing constraint کو ہم add کریں گے ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ آپ نے timing constraint اس میں add کر دیا ٹھیک ہے اس کو جب ہم save کریں گے تو ہم نے اور اور فائل بنانی پڑے گی ڈیو فائل ٹھیک ہے اس کا نام ہم رکھ دیں گے constraints کے نام سے ٹھیک ہے یا کچھ بھی رکھ دیں گے core وغیرہ ہے جو کچھ بھی رکھ دیں گے تو یہاں پہ core لگتا ہے اس کا نام core.xdc فائل ہم نے بنا لیا ہے تو جو پین اس آمیٹی وغیرہ ہے جو ہارڈ ور کے لیے ہوگی وہ اعلیٰ سے ایک ویڈیو پڑھیں گے اگر کس نے ہارڈ وغیرہ وغیرہ use کرنا ہے نیکشس فور بورڈ یا کوئی اور بورڈ یوز کرنا ہے تو اس کی پین اس آمیٹ والی جو نا ایک الہدہ سے ایک مطلب آپ کی وہ ہے وہ ابھی ابھی کے اس میں آپ کے پروجیکٹ میں وہ آپ سے نہیں ڈیمانڈ کی ہوئی تو یہ والی چیز ہوتی رہ گی ساتھ ساتھ اور میں آپ کو نا ساتھ ساتھ وہ بھی جو نا دہ تردو کے نیکس پہلے کوشن میں ہم نے کیا کرنا ہے تو نیکس پہلے کوشن میں آپ کا نام کیا کہتے ہیں ہم اس کو جسٹ کیا کریں گے آفٹر دہ سیٹنگ دہ ٹائمنگ ہم اس کو جسٹ اپلیمنٹ کریں گے اور اپلیمنٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارے پاس پاور کی کیا اسٹیمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس کیا پاور ہاتی ہے تو یہ اپلیمیٹیشن ہوتی نہیں ہے بیکڈرون کے اوپر تو ہم اس کو نا ہاں یہ سٹارٹ ہوگی سیمیلیشن ہمارے پاس سنتیسز اور اپلیمیٹیشن تو ہم آتے ہیں back to the question number 2 explanation تو اب وہاں یہاں پہ ہمارے پاس آپ نے question number 1 کا جو نا اپنے ایک parameterized module بنانا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک fixed circuit تھا ٹھیک ہے آپ نے اس کو code کو اس طرح سے modify کرنا ہے کہ یہ جو نا اس کو ہم کچھ parameters دیں تو automatically وہ نا کیا کہتے ہیں like اس کی نام parameterization ہو جائے تو parameterization کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ x of n کی جو bit width ہیں ہمارے پاس تو پیچھے ہمارے پاس اس میں question number 1 میں ہمارے پاس x کی bit width ہمارے پاس 8 تھی تو ہم نے 8 کو parameterize کرنا ہے m bits کے ساتھ اگر ہم for example m کو change کرنے 16 کر دیں تو ہمارے circuit 16 bits کے ساتھ سے کام شروع کر دیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم کیا کریں اس طرح سے ہمارے پاس ہو جائے کہ ہمارے جو rely کا یہاں پہ ہمارے پاس ہیں ہاں 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 تو میں آپ کو ایک ٹیکس فائل میں رہتا ہوں اس میں میں آپ کو تھوڑا سا change کر رہتا ہوں کہ بھی آپ کو جو ایک module new module وہ کیا ہو کیسے کام کرے گا اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کو ایکس جو ہے ایکس کی جو ہمارے پاس وہ parameterization ہے وہ کیا ہوگی کہ اگر ہمارے پاس module ہے ہمارا core کے نام سے module ہمیں بنے ہوئے ہیں تو اس کو ہم نے اگر parameterize کرنا ہے تو ہمارے پاس parameter کیا ہوگا ایک parameter ایک parameter ہم نے M بنانا ہے اس کی ہمارے پاس width سے default width تو ہمارے پاس 8 ہوگی تو اگر ہم اس کو change کریں تو width بھی ہمارے پاس change ہوگی تو ایک اور parameter ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے next parameter وہ کیا ہونا چاہیے تو کیونکہ ہمارے پاس 8 width تھی ہمارے پاس x تو y کی width ہمارے پاس 16 width ہو جاتی ہے right تو جو ہمارے پاس M میں ہے اگر M کو 8 کرتے ہیں تو ہمارے پاس N بھی parameter ایسا ہمیں ہونا چاہیے و Y کی width ہمیں بتا ہے ٹھیک ہے جو کیا ہونا چاہیے double of the M ہونا چاہیے کہ اگر ہم M کو ہم صرف M کو ہی change کریں تو N automatically change ہو جائے اگر ہم M کو 16 کریں تو N بھی ہمارے پاس automatically 32 ہو جائے اگر ہم M کو 32 کریں تو N بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے automatically 64 ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ parameterize bit width of C کہ C کے بھی اپنے parameterize کرنا ہے ان کے bit width ٹھیک ہے تو اس کو بھی اپنے tap coefficients ہی ہمارے پاس ہیں ان کی بھی bit widths ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے وہ بھی parameterize یہاں پہ ہو جائے کہ اگر ہم یہاں سے صرف C کی value کو change کریں تو وہ جو ہے پورے module میں آپ کے پاس C کی values ہمارے پاس set ہو جائے ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس mostly یا کبھی کبھی ہمارے پاس tap of 1 یا R0 بھی ہوتے ہیں 1 0 تو single bit اگلہ سے تو اگر ہم M کی single bit بھی کر دیں تو اس سے بھی ہمارے کام چل جائے ٹھیک ہے تو last ہمارے پاس جو most important ہمارے پاس parameterization کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے filter size ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں ابھی آپ کے پاس filter size 5 ہے اگر ہم number of coefficients اگر نا اسی صاحب سے ہمارے پاس جو نا filter size ہمارے پاس کیا بنتا ہے 5 بنتا ہے 4 4 بنے گا سوری تو یہ 4 ڈیلیڈ وریان دیں اس کے آپ کے پاس ابھی کیا بنے گا 4 بنے گا تو بس آپ نے یہ کرنے کہ آپ نے insure کرنے کہ آپ کا circuit in parameterize in parameters کو use کریں اور in parameters کی بیس پہ وہ اپنا جو hardware configure جیسے آپ یہ parameters چینج کریں تو آپ کا hardware چینج ہو جائے اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس f کی value جہاں پہ 4 ہے جب ہم 5 کریں گے تو ایک اور اس طرح کا ایک stage لگ جائے ہمارے پاس جو جس میں آپ کے پاس کیا ہو رہا ہوں یہاں پہ ایک اور ڈیلے ہو اور وہ یہاں پہ کیا کر دے یہاں پہ 10 ڈیلیون اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے اس کے ایڈرز ہو جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کا circuit جو ہے وہ parameterize آپ نے ایسا module circuit بنانا ہے جو آپ کو یہ سارا کام کر کے دیتے اب جو آپ کے پاس parameterize جو آپ کے پاس module آئے گا ٹھیک ہے اس اوپر والے module کا parameterize اس کو جب آپ inputs دیں گے m کی ویلیو 8 دیں گے n کی ویلیو ہو جائے گی 16 automatically اور c کی ویلیو ہو جائے گی ہمارے پاس وہ بھی m اگر ہم رکھتے ہیں 8 ڈی رکھتے ہیں اور filter ہم اس کو کے ادھر دیتے ہیں 5 دیتے ہیں 4 دیتے ہیں جو بھی اوپر آپ کو بنتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس values جب ہم set کریں گے اس نیو والے module میں اس کو module test کرنا ہے on the same inputs اور آپ نے یہ ویریفائے کرنا ہے کہ آپ کے پاس question number 1 کا جو ہمارے پاس بنا تھا module تو آپ کا جو parameterized جو آپ کے پاس code ہے تو اس سے بھی جو ہمارے پاس module بنا تو ان دونوں کی نا کیا کہتے ہیں same output آئی ٹھیک ہے تو سرکر بھی same بنا آپ نے یہ چیز ویریفائے کرنی ہے اور آپ نے یہ ویریفائے کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو اس کا simulation ہوئی ہے تو ان دونوں کی simulation بھی ہمارے پاس question number 1 کی اور question number 2 کی simulation بھی ہمارے پاس کیا ہوئی ہے same ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ نے سارا کیا کہتے ہیں question number 1 کو پہلے بنانا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اسی question number 1 کو parameterized کر کے پھر آپ نے اس کو simulator کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ آپ نے سارے چیزیں وہ اسی طرح کی چیزیں submit کرانے ہیں جو آپ نے آپ کو پہلے آپ کو کہی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا question number 1 اور question number 2 تھا assignment کا تو یہ آپ کے پاس implementation بھی mean well ہوگی ہے تو اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی power estimation آپ کے پاس کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے یہ آپ کا جو circuit ہے 0.024 وارٹ لے گا on specific board ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ board for example میں نے یہاں پہ کون سا board set کیا ہوئے board میں نے یہاں پہ i think nexus 4 is set ہوا ہوگا most probably most probably most probably تو یہ والا ہے نہیں یہ کوئی random ہو 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 ہے spattern 10 ہو 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 ہے ٹھیک ہے تو آپ اسی اسی board کے حساب سے نا تو یہ آپ کے پاس اس کا power کیا آپ کے پاس ایک summary آپ پر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ total ہمارے پاس 0.024 وارٹ یا 24 ملی وارٹ آپ کے پاس power یا consume circuit آپ کا ہمارے پاس انٹرپیٹر ہی ہو جائے گا باقی یہ چیزیں ہو جائیں گے اس کو اگر ہم اس کی اس طرح کی deviant دیکھیں اس کی تو clocks signals اور لوجکس اور آئی اوز آپ کے پاس پاور پاور ہمارے پاس static پاور ہمارے پاس دینمک پاور اس کی یہ آپ کے پاس پاور estimation کہ ہمارے پاس snapshot آ جائے گا جو اپنے سمیٹ کرانے اپنے سرکٹ کے لئے ٹھیک ہے میرے خواہد سے یہ آپ کے مسلم ہیں میں نے یہاں پہ کور کر دی ہیں تو ان کیس اگر آپ کو اور بھی کوئی ہلپ اور آپ کو اور بھی کوئی کنفیوجن ہے تو آپ ہمیں بتا دیں ہم آپ کے لئے اعلیدہ سے بھی ایک سیشن رکھ لیں گے کل رکھ لیں گے پرسوں رکھ لیں گے تو آپ اس میں پھر جو نہ اس میں بھی آپ participate کر کے نہ اس میں بھی آپ ہم سے جو questions answers آپ ہم سے وہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اوکی اللہ حافظ